اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے زبان سے الگ سے روزے کی نیت نہیں کی تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا یعنی کوئی آدمی اس غرص سے اور اس نیت سے اٹھتا ہے کہ مجھے صبح کو سہری کرنی ہے پھر اس نے سہری کی الگ سے نیت نہیں کی تو یہ جو سہری ہے یہ اس کی نیت کے قائم مقام ہوگی یہی اس کی نیت کہلائے گی تو الگ سے نیت کرنی کوئی ضروری نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو سہری نہیں کرتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الگ سے اس بات کا ارادہ کرے کہ مجھے انشاءاللہ آج کے دن کا روزہ رکھنا ہے اور یہ نیت اسے ہر روزے کے لیے الگ الگ کرنی پڑے گی اگر اس نے سہری کر لی پھر تو بہت اچھی بات ہے اگر اس نے سہری نہیں کی تو اسے اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کرنا پڑے گا کہ آج کے دن مجھے روزہ رکھنا ہے تیزرا مسئلہ وہ تمام خواتین وہ تمام مصورات جن کو مہواری آ رہی ہو جن کو حیض آ رہا ہو ان کے لیے حیض کی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جب خون آ رہا ہو تو وہ اس حال میں روزہ نہیں رکھ سکتی بعد میں عید کے بعد جتنے بھی روزے چھوڑ جائیں گے ان تمام روزوں کی وہ عورت ازا کرے گی جس کو حیض آ رہا ہو خون آ رہا ہو اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریب مولانا فرمائن نسیم لیکن مور وبرکاتہ